موسیقی الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على رسوله الامین وعلا آلہ وصابہ اجمعین الہ یوم الدین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ قَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي عَسَنِ تَقْوِيمِ صدق اللہ علیہ الرزیم موزز سامین و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت عالی مقام دیا ہے اور محض عالی مقام نہیں دیا ہے بلکہ بہت عالی خسم کی صلاحیتیں عطا کی ہیں آپ آج کے دور میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے جو کچھ کرشمات دیکھتے ہیں یہ سب اصلاً اللہ تعالیٰ کی دیئے ان صلاحیتوں کا نتیجہ ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا عالی مقام دیا ہے کہ اسے زمین پر اللہ کا خلیفہ بنایا ہے اور اتنی بہترین صلاحیتیں دیئے ہیں کہ خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَا فِي عَسَنِ تَقْرِیمِ کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا بہترین ساخت کا مفہوم محض اتنا نہیں ہے کہ انسان کا جزن بہت اچھا بنایا گیا بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کے اندر اتنی صلاحیتیں پرکھی گئی ہیں جس کے ذریعے سے وہ کائنات کی تسکیر تسکیر کا کام کر سکے اور اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی نیابت کا اللہ تعالیٰ کی خلافت کا حق ادا کر سکے انسانوں کے سلسلے میں ایک تصور تو یہ پایا جاتا ہے عام انسانوں میں کہ جب بھی وہ اپنی ذات کو دیکھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ میں ایک معمولی انسان ہوں میرے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے میں کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا ہوں انسانوں کا ایک بڑا سا سمندر ہے اور میری حیثیت سمندر میں اس خطرے کی ہے لیکن اس کے مخابلے میں اپنی ذات کو دیکھنے کا ایک دوسرا تصور بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان کی حصیت کسی فرد کی حصیت انسانوں کے سمندر میں ایک خطرے کی نہیں ہے بلکہ انسان اصل انہیں ایک ایسا خطرہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سمندر چھپا رکھا ہے یہ سمندر ٹیلنٹ کا کریٹیوٹی کا کچھ کرچ گزرنے کا عزم اور حوصلے کا اور مختلف چیزوں کا سمندر ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اپنے اس پوٹینشل کو ایڈنٹیفائے کرے اور اس کو ڈیول اپ کرے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَفْسِمْ وَمَا سَوَّهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَخْوَهَا خَدْ اَفْلَهَا مَنْ ذَكَّهَا وَخَدْ خَابَا مَنْ دَسَّهَا کہ خسام ہے وہ ذات کی جس نے نفس انسانی کو ہموار کیا پھر اس کی نیکی اور اس کی بدی اس پر الہم کر دی یقینا فلاہ پا گیا وہ شخص جس نے اپنا تسکیہ کیا اور نامراد ہوا وہ جس نے اسے دبایا تو کامیابی کا تعلق اس بات سے ہے کہ انسان تسکیہ کرے اور تسکیہ کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ انسان کو جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں انسان ان صلاحیتوں کو ڈیول اپ کرے ان صلاحیتوں کو نکھارے ان صلاحیتوں کا مضبط انداز میں استعمال کرے اور ان صلاحیتوں کو اپنے درجہ کمال تک پہنچانے کی کوشش کرے یہ بہت اہم ہے اگر آپ یہ نہیں کرتے تو آپ اللہ تعالیٰ کی دیوی نعمتوں کا حق ادا نہیں کر سکیں گے تہتی سے نعمت کا تخاظہ یہ ہے کہ آپ اپنی صلاحیتوں کو ڈیول اپ کریں یہ بہت اہم بات ہے پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیتیں بندوں کو ٹائم پاس کے لئے نہیں تھی ہیں محض اپنی مادی اور جسمانی اور دنیاوی خواہشات کو پورا کرنے کے لئے محض نفسانی خواہشات اور نفس کی تسکین کے لئے نہیں دی ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیتیں اس لئے دی ہیں تاکہ ان صلاحیتوں کے ذریعے انسان عالی مقاصد کے لئے جدد جہد کرے تو چونکہ یہ نعمتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں یہ صلاحیتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں تو آپ کی صلاحیتوں پر آپ کے ٹیلنٹ پر پہلا حق اس اللہ کا ہے جس نے وہ ٹیلنٹ آپ کو دیا ہے باقی سارے لوگوں کا حق اس کے بعد ہے تو یہ بہت اہم ہے کہ میں اور آپ اس بات کو سمجھیں کہ ہم بے صلاحیت نہیں ہیں ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سی صلاحیتیں بہت سا ٹیلنٹ رکھا ہے دوسری بات ہم یہ سمجھیں کہ یہ ٹیلنٹ یہ صلاحیتیں محض ٹائم پاس کے لئے یا دنیاوی ضرورتوں کی تکمیل کے لئے نہیں دی گئی ہیں بلکہ عالی مقاصد کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ہم کو دی ہیں تیسری بات یہ سمجھیں کہ ان ٹیلنٹ پر ان صلاحیتوں پر پہلا حق اللہ تعالیٰ کا ہے چوتھی بات ہم یہ سمجھیں کہ یہ ٹیلنٹ یہ صلاحیتیں ہر فرد کے اندر ایک جیسی نہیں ہوتی کسی کے اندر لکھنے کی صلاحیت ہوگی کسی کے اندر بولنے کی ہوگی کسی کے اندر کاروبار کرنے کی ہوگی کسی کے اندر فیزیکل محنت کرنے کی ہوگی کسی کے اندر سوچنے کی ہوگی کسی کے اندر منیجمنٹ کی ہوگی کسی کی آواز اچھی ہوگی تو کسی کی رفتار اچھی ہوگی تو انسانوں کے اندر جو صلاحیتیں ہیں اللہ تعالی نے وہ مختلف قسم کی رکھی ہیں اور کمیت کے اعتبار سے بھی اس میں اختلاف ہو سکتا ہے کسی میں بہت زیادہ ہوتی ہیں کسی میں ایوریج ہوں گی کسی میں کم ہوں گی لیکن ہر شخص جو ہے وہ اپنے اندر صلاحیتیں رکھتا ہیں اور یہ تمام کی تمام صلاحیتیں آپ کی اپنی نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالی کی دیوی امانت ہے جس کے بارے میں خیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا تو اپنی صلاحیتوں کے سلسلے میں یہ تصور اپنے اندر پیدا کرنا بہت ضروری ہے اگر یہ تصور آپ پیدا نہیں کریں گے تو نہ تو ان صلاحیتوں کو ریالائز کر سکیں گے نہ ان صلاحیتوں کا صحیح استعمال کر سکیں گے نہ ان صلاحیتوں کے حوالے سے خیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں جواب نہیں کر سکیں گے تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ ہم اس کا خیال رکھیں اس کے بعد یہ آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں جن لوگوں نے انخلاب بڑپا کیا بڑے کام کیے انہوں نے اپنی صلاحیتوں کے بہت زیادہ کام کیا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تربیتی مزاج تھا اس کا ایک اہم حصہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی صلاحیتوں کو پہچانتے تھے اور ان کو ان کی صلاحیتوں کے مطابق کام دیا کرتے تھے حسان بن ثابت رسول اللہ سے اللہ کے حصول کہتے ہیں کہ حسان تم شیر کہا کرو تمہارے اشارش دشمن پر تیر کی طرح اثر کرتے ہیں تو اللہ کے حصول جانتے تھے کہ حسان بن ثابت کے پاس بہتر شیر کہنے کی صلاحیت ہے تو ان کو اس میدان میں آگے بڑھایا یہ بات جانتے تھے کہ حضرت قالد بن ولید رسول اللہ کے پاس جنگی مہارت ہے تو ان کو اس میدان میں آگے پڑھایا اور ان کو صحف اللہ کہا کسی شخص کو جب وہ تجارت کی طرف آمدہ کیا کسی صاحبی رسول کو عبرانی زبان سیکھنے کی طرف آمدہ کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اہم پہلو سیرت کا یہ ہے کہ اللہ کے رسول ہر کسی کو یکسر حیثیت سے کام نہیں دیتے تھے کہ ہر کسی کے لئے سیم کام ہیں ہر کسی کے لئے سیم ذمہ داریاں ہیں بلکہ اللہ کے رسول لوگوں کو بھی موٹیویٹ کرتے تھے اور خود بھی یہ عمل کرتے تھے کہ لوگوں کی صلاحیتوں کو ان کے ٹیلنٹس کو پہشانیں ان کو اس حوالے سے موٹیویٹ کریں ان کو اس حوالے سے انسپائر کریں اس ٹیلنٹ کے اس صلاحیت کے حوالے سے ایک اعلیٰ اوبییکٹیو اعلیٰ مقصد ان کے سامنے رکھیں اور پھر ٹیلنٹ کے حوالے سے لوگوں کو جو ہے وہ اپنی صلاحیتوں کے ارتقاء کا موقع فرام کریں اور جب وہ اس حوالے سے پرفارم کریں تو مستخل ان کو اپریشیئٹ کرتے رہیں ان کو تعریف کرتے رہیں تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول نے بھی یہ بڑا کام کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جن لوگوں نے بھی سماج میں کوئی انقلاب برپا کیا تبدیلی برپا کیا وہ بھی صلاحیتوں کے معاملے میں بہتزین رہیں سیدنا یوسف علیہ السلام نے جب یہ بات کہی کہ ملک خزانے میرے حوالے کر دی جائے تو کیا کہا کہ حکومت کیوں دی گئی کیونکہ علم اور جسمیں برطری دی گئی تھی تو صلاحیتوں کے حوالے سے یہ بات بہت اہم ہے کہ اقلافی خوت بھی بڑھائی جائے اسی کے ساتھ ساتھ مادی خوت کا بھی خیال رکھا جائے اس کو ڈیولپ کرنے کی بھی انسان کوشش کرے اب صلاحیتوں کے ارتقاء کے حوالے سے آخر میں کچھ اہن نکار ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ صلاحیتوں کا اگر آپ ارتقاء کرنا چاہ رہیں تو پہلی چیز یہ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ پر اور اپنی ذات پر یقین ہو اگر آپ کو یقین ہی نہیں ہوگا اعتماد ہی نہیں ہوگا تو آپ اپنی صلاحیتوں کو پہچان بھی نہیں سکیں گے ڈیولپ بھی نہیں کر سکیں گے دوسرا یہ کہ آپ کے اندر بصیرت ہو آپ سوٹ انیلیسس کر سکیں اور یہ سمجھ سکیں کہ میرے اندر کیا صلاحیتیں ہیں کن خاص چیزوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا ہے کون سے خاص پام ہے جو میں کر سکتا ہوں تیسرا یہ کہ آپ کے پاس زندگی کا ایک آلہ اور بڑا مقصد ہونا چاہیے اگر بڑا مقصد نہیں ہوگا بڑا مشن نہیں ہوگا بڑا ویجن نہیں ہوگا تو پھر آپ جو ہے وہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال نہیں کر سکیں گے اس کو بہت زیادہ ڈیولپ نہیں کر سکیں گے چوتھی چیز یہ کہ کوئی چیز بغیر محنت کے حاصل نہیں ہوتی تو چوتھی چیز یہ کہ آپ سخت محنت کریں ان صلاحیتوں پر محنت کی جائے کوشش کی جائے مجاہدہ کیا جائے سٹرگل کیا جائے پانچوی چیز یہ کہ صحیح حکمت عملی اپنے آئی جائے سٹریڈیجی اپنے آئی جائے اپنے آپ کو تربیت دینے کی کوشش کی جائے سٹری چیز یہ کہ مستخل مزاجی کے ساتھ کوشش ہو ایسا نہیں کہ ایک بار دو بار چار بار کام کریں بلکہ لائف لاؤنگ جو ہے وہ پریکٹس کی جائے مجاہدہ کیا جائے ساتھوی چیز یہ کہ اجتماعی ماحول پر توجہ دی جائے بہتر اجتماعی ماحول جو ہے وہ پروان چلا جائے اگر آپ اچھے ماحول میں ہوں گے تو آپ اپنی صلاحیتوں کو ڈیولپ کر سکیں گے اگر آپ قراب ماحول میں ہوں گے تو آپ کی صلاحیتیں دب کر رہے جائیں گے اور آخری بات یہ کہ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی جائے توفیق بھی طلب کی جائے کہ وہ آپ کی صلاحیتوں میں نکھار پیدا کرے آپ کی زندگی کو ڈیولپ کرے تاکہ آپ ان صلاحیتوں کے ذریعے سے نہ صرف یہ کہ اپنی ذات کو بہتر بنا سکیں بلکہ اپنے ساتھ ساتھ تمام انسانوں کی خدمت کر سکیں اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داریاں آپ کو دیئے ان ذمہ داریاں کو ادا کر سکیں اور اس دنیا کو بھی ایک بہتر دنیا بنا سکیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام کو اپنی صلاحیتوں کو پہچاننے کی ان صلاحیتوں کے حق کو پہچاننے کی ان کو ڈیولپ کرنے کی ان کو نکھارنے کی اور اللہ کی راہ میں ان کو لگاننے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان تمام چیز ان کو قبول فرمائے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین